عمران خان صاحب تو بھئی اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے فیض حمید صاحب جو ہیں ان کو وادم آف گواہ بنایا جائے گا ان کے خلاف اور ملٹری کورٹ ان کو پکڑ کے ٹرائل کرے گی جب فیلڈ کورٹ ماشل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خلاف ثبوت پکے ہیں کیا یہ ڈیریکلی ملٹری کورٹ کے کام میں دخل اندازی نہیں سمجھی جائے گی ڈی جی آئی ایس آئی کو گرفتار کرنا اس کا فیلڈ کورٹ ماشل کروانا یہ صرف وہ شخص کر سکتا ہے جس کا اپنا کردار صاف اس کے علاوہ بارہ بجے کورٹ کس کے لیے کھلتا تھا عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں جلسوں میں انہوں نے دو دفعے کہا کہ عرشت شریف کو انہوں نے مجبور کر کے باہر بھیجوایا جب عرشت شریف کی والدہ ہسپتال میں تھی بیٹے کے انتقال کے بعد آسم منیر صاحب ان کی عیادت کو گئے تھے خواتین و حضرات اسلام علیکم میں ہوں آپ کی میزبان یاسمی نافتہ ولی چینل اور پروگرام یاسمی نافتہ ولی کے ساتھ عمران خان صاحب تو بھئی اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے اور ان کی پیٹیشن میں ایسی بات کری گئی کہ فیض حمید صاحب جو ہیں ان کو وعدہ ماف گواہ بنایا جائے گا ان کے خلاف اور ملٹری کورٹ ان کو پکڑ کے ٹرائل کرے گی سوال یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اپنے پروگرام میں ذکر کیا اور جو لوگ بھی ملٹری کورٹ کی پروسیڈنگ سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب فیلڈ کوٹ ماشل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خلاف ثبوت پکے ہیں اس وقت ٹرائل ضرور ہے مگر آئرن کلیڈ یعنی سکہ بند شواہد اور ثبوت آپ کے خلاف شواہد نہیں ثبوت موجود ہیں اس میں ان کو وعدہ ماف بنانے کی فیض حمید کو ضرورت نہیں ہے اور اس میں وعدہ ماہ گوائے نے بنایا بھی نہیں جائے گا اس کیس میں ان کی ایک زامپل سٹ کی جائے گی ان سے یہ ضرور پوچھ گج ہو رہی ہوگی کہ عمران خان کا کیا حصہ تھا اس میں یہ ان کو بتانا پڑے گا اور اس کو بتانے کے لیے ان کا وعدہ ماہ گوائے نہ فوج کو ضرورت ہے نہ ان کو بننے کی ضرورت ہے یہ تلعہ دنے کے لیے تو کیا کوئی بھی کوٹ ایک ایسی پیٹیشن کو انٹیٹین بھی کرے گا جو کسی کے خوف پہ بنی بھی ہے کہ فلانا یہ کرے گا اگر خالہ خالو بن گئے تو کیا ہوگا پر دہ پوائنٹ اس کے جب خالو بنیں گے تو بات کرنا نا تو ایک ان کے خیالی ذہن میں جو ہے if this happens تو کیا لیگلی کوٹ اس بات کو accept بھی کرے گا اس پیٹیشن کو اس پوائنٹ آف یو پہ کیا یہ ڈائریکلی ملٹری کوٹ کے کام میں دخل اندازی نہیں سمجھی جائے گی کیا یہ ملٹری اور جوڈیشری کو ایک آمنے سامنے لانے کی ایک ترقیب یا ایک چال ہے دیکھتے ہیں اس معاملے میں اسلام آباد ہائے کوٹ کیا اقدام اٹھاتے ہیں اس کے علاوہ ہم اسی معاملے کو لے کے تھوڑا سے گفتگو اور کریں گے فیض حمید نے اگر آئی ایس آئے چیف ہونے کے ناتے تھوڑا بہت یا زیادہ سیاست میں حصہ ڈالا بھی اپنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ آئی ایس آئے کا کبھی کم کبھی زیادہ کبھی درمیانہ سا حصہ رہتا ہے لیکن جو فیض صاحب نے بہت بڑی غلطی کری اس وقت وہ غلطی یہ تھی کہ انہوں نے فوج کے اندر تفرقہ ڈال دیا فوج کے اندر ایک ڈیویجن پیدا کری جس سے فوج کے ادارے کو یقینی طور پر نقصان پہنچائے ہیں میں اس کو میں نے اپنے ایک شروع میں جب یہ واقعہ ہوا تو میں نے اپنے پروگرام میں یہ بات کی تھی وہ بات میں دوبارہ دورہ ہوں گی اس معاملے کے دو پہلو مجھے نظر آتے ہیں نمبر ایک ایک تو پی ٹی آئے کو خصوصاً عمران قان صاحب کو فائدہ حصہ پہنچتا اگر آٹھ مئی کے واقعے کے وقت سی او ایس ری ایکٹ کرتے اور فوج کو حکم دیتے کہ کرنے والوں پہ آپ فائر اوپن کر دیں تو یقینی طور پہ آسم منیر صاحب کے خلاف غم اور غصہ اور ایک جنگ کی قیفیت بن جاتی اور شاید ان کو مجبور کیا جاتا کہ پھر آپ عہدے سے ریزائن کریں کیونکہ کوئی بھی فوج جو اپنے سیویلین پہ فائر کرتی ہے جس کے آرڈر پہ کرتی ہے تو وہ ایک بڑی مشکل اور اپنے آپ کو کورنر کرنے والی بات ہے آسم منیر صاحب نے اپنے پتے بہت سمجھداری سے کھیلے انہوں نے بلکل ریایٹ نہیں کیا اور انہوں نے بعد میں ان لوگوں کی پکڑ اور پروپر انٹریگیشن ایک شروع ہوئی پروپر ایک ریسرچ کا کام شروع ہوا کہ یہ معاملہ کس نے شروع کیا کون لوگ ملوث تھے اور کدھر تک پہنچا تو میں اس کو اس طرح بھی دیکھتی ہوں کہ اس میں پی ٹی آئے کا فائدہ تھا میں اس کو اس طرح بھی دیکھتی ہوں کہ یہ ایک آسم منیر صاحب کے خلاف ایک لیول کے اندر انٹرنل کو کی بھی کوشش تھی اب ہم اگر ذاتیات سے آگے بڑھیں اور یہ دیکھیں کہ بڑی تصویر کا رخ کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک پارٹی نے ایک چیف کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف لونگ مارچ کیا چیف کی اپوائنٹمنٹ ایک انٹرنل آرمی کا مسئلہ ہے سینئر موز تین یا چار لوگوں کے نام پرائم منسٹر کو بھیج دیے جاتے ہیں اور وہ جس پہ چاہیں اس پہ ٹکمہ کر سکتے ہیں سی ایس کی پوزیشن کے لیے شو میں یہ قسمت پہلا نام سینئورٹی میں آسیم منیر صاحب کا تھا اور تنازے سے بچنے کے لیے جو مجھے اندر کی رپورٹ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پہلے نام پر ٹک کر دیا کہ کسی اور پر کریں گے تو کل کوئی یہ ہو سکتا ہے جی انہوں نے تو اپنی مرضی کا بندہ لگا لیا وغیرہ وغیرہ اب تھوڑا سا ہم پیچھے بیگراؤنڈ پر اور آ جاتے آسیم منیر صاحب جب ڈی جی آئی ایس آئے تھے تو ان کی نالج میں یہ بات لائی گئی کہ بشرا بیگم ان کی دوست فراغ ہو گی اور ایک دو جو ان کے قریب کوٹری میں لوگ تھے ان لوگوں نے کچھ دوش خانہ کے سامان سے سامان نکال لینا بڑی قیمتی اشیاء کا ماملہ نکلا آسیم منیر صاحب نے اپنی طرف سے پوری دیانتداری دکھاتے ہوئے انہوں نے کسی سے بات نہیں کی انہوں نے ڈائریکلی جا کر اپنے پرائیم منیسٹر جو اس وقت عمران خان صاحب تھے ان کو ریپورٹ کری کہ اگر یہ معاملہ باہر نکلا یہ باتیں نکلیں تو ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور آپ کی ساتھ کے لیے اچھا نہیں ہے اس کا ریاکشن عمران صاحب کا یہ تھا کہ انہوں نے فوری طور پر آسیم منیر صاحب کا آئی ایس آئی ڈی جی کی پوزیشن سے برطرفی کا فیصلہ کیا اور اس پہ عمل درامت کرایا لیکن جنرل آسیم منیر صاحب کا جو میں نے سنا ہے جتنا میں سمجھتی ہوں فوج کو وہ ایک سٹریٹ سولجر ہے سٹریٹ شوٹر اگر انہوں نے کسی چیز پر فیصلہ کرنا ہے ان کی کوئی سوچ ہے سوچ ہے وہ دائیں بائیں سے نہیں جائیں گے وہ سٹریٹ شوٹ کریں گے ان کا ایڈیولوجیکلی حقیقتن وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں ہم نے فیض حمید صاحب کے خلاف سیریس قسم کا کوئی عمل ظاہر نہیں کیا کوئی سیریس قسم کا ہم نے ڈیسیشن نہیں لیا تو اس صورت حالات میں جو ہے وہ ایک بہت غلط پریسیڈنٹ قائم ہو جائے گا اسی لیے میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں کہ فیض حمید صاحب کو بالکل معاف نہیں کیا جائے گا ان کو وعدہ معاف گواہ نہیں بنایا جائے گا ان کو بالکل کیف کردار تک پہنچایا جائے گا جو میکسیمم سزا ہے جو بھی جرم ان پر آئید کیے گئے ہیں جو بھی ثابت ہوں گے اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ آسم منیر صاحب نے یہ فیصلہ کیوں کیا اس کا جواب بڑا سیدھا ہے بعض اوقات جواب میں اتے پیچ و خم نہیں ہوتے جو ہم بناتے ہیں آسم منیر کی ذات پہ ان کی پروفیشنل لائف پہ کوئی داغ نہیں ہے وہ شخص یہ فیصلہ لے سکتا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے ڈی جی آئی ایس آئے کو گرفتار کرنا اس کا فیلڈ کوٹ ماشل کروانا یہ صرف وہ شخص کر سکتا ہے جس کا اپنا کردار صاف ہو جس کا اپنا کردار صاف ہوگا اس کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ اس کی کوئی چھپی باتیں منظر عام پر آ جائیں گی اور اگر ان کو یہ خوف ہوگا تو ان کی وہ کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھا پاتے کیونکہ انسان خوف تو ہوتا ہے کوئی بات کوئی آپ کا دشمن کہیں لیک کر سکتا ہے سو طریقے ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر نام آئے بغیر ہم بات کو آگے کر دیں اب فیض صاحب کی خوف اتنا زیادہ وعدہ ماف گواہ کا امران صاحب کو ہے تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کور کمانڈر لاہور سوہل صاحب کو برطرف بھی کیا گیا اور ان کو بھی بلا کر بہت سخت پوچھ کچھ کی گئی ہے اور اسی طرح سے ہم منگلہ کے کور کمانڈر کو بھی ان کی جوب سے ان کی پوسٹ سے ریلیف کر دیا گیا اب سوال یہ ہے کہ کیا اگلا قدم جن ججز نے سہولت کاری کی ہم نے دیکھے کس قسم کے ڈیسیشنز آئے جن کو میں وکیل ہونے کے ناتے بازوقات میری اقل حیران ہوتی ہے کہ قوانین سے ہٹ کر کیا اگر ہم صرف پوپلارٹی کی بنیاد پر فیصلے کریں گے تو یہ ہمارے کورٹس کا کام نہیں ہے اس کے علاوہ بارہ بجے کورٹ کس کے لیے کھلتا تھا میرے اور آپ جیسوں کے لیے تو مہینوں بلکہ سال لگ سکتے ہیں ہمیں تاریخ ملتے ہوئے پھر پولٹیکل پولرائزیشن جس حد تک اس ملک میں آ گئی ہے جو ایک مخصوص پارٹی نے سوشل میڈیا کا بڑا کامیابی سے استعمال کیا اور اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے کیا ارشد شریف کے قتل کا معاملہ بھی ان انٹیروگیشن کے درمیان کھلے گا یہ اس بات پر موقف ہے کہ جو جرم آئید ہوئے ہیں فیض حمید صاحب کے اوپر کیا اس مسئلے کے ساتھ یہ معاملہ کوئی جڑاوہ ہے یا یہ معاملہ علیدہ سے ایک نقطہ ہے ان دس یا بارہ شقوں میں سے جو ایلیجیشنز ان پر لگائی گئی عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں جلسوں میں انہوں نے دو دفعے کہا کہ ارشد شریف کو انہوں نے مجبور کر کے باہر بھیجوایا اور کے پی سے ایک فیک ایلرٹ جاری کر آیا گیا ارشد شریف کو لے کر یہ ایک بڑے مایانا صاحبی نے آن ریکارڈ اپنے ایک ٹیلیویجن کے پروگرام میں ریویل کیا جب ارشد شریف کی والدہ ہسپتال میں تھی اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد آسم منیر صاحب ان کی عیادت کو گئے تھے ان کی بیٹی بھی وہاں موجود تھی ارشد شریف صاحب کی اور ان کی والدہ سے انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ان کے بیٹے کے قاتلوں کو کیفے کردار تک ضرور پہنچائیں گے ایک طرح سے انہوں نے ایک اخلاقی طور پہ کمیٹمنٹ کری ہے اور جتنا میری رائے بنتی ہے جو میں نے سنا ہے فوج کے لوگوں سے آسم منیر صاحب کے بارے میں وہ اپنا اخلاقی وعدہ نبھائیں گے ضرور آخر میں میں یہ بات پہ ایک سوال پہ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی کہ کیا ہر لیول پہ ایک کنفرنٹیشن ہو کے ایک پولرائزیشن کے ساتھ کیا ملک آگے بڑھ سکتا ہے اس وقت جو سب سے بڑی کنفرنٹیشن مجھے سمجھ آتی ہے وہ فوج اور عدلیہ کی ہے لیکن یہ کنفرنٹیشن یا امران صاحب کا معاملہ بھی تب کسی بہتر نتیجے پہ پہنچے گا جب یہ دونوں ایک پیج پہ ہوں گے اور یہ مجھے اس وقت ہوتا نظر نہیں آتا انشاءاللہ اگلے پروگرام تک خدا حافظ